آج میں اردو ایک ایسی اردو کی شاعرہ کا کلام آپ کو سنانے جا رہا ہوں جن کا نام لوگ دھیرے دھیرے خیال بھولتے جا رہے ہیں یہ تو ہو رہا ہے بہت سے انشورہ اور عدوہ کے ساتھ جو ہمارے کالیس کے دور میں کافی کافی مشہور معروف ہوا کرتے تھے منقبول ہوا ہوا کرتے تھے منقبول عام ہوا کرتے تھے جن کا میں کلام آپ کو سرانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے زہیدہ زہیدی میں آپ کو زہیدہ زہیدی کی دو غصن سنا رہا ہوں سنیے پہلی قدل نا راہ میں شجر کوئی نا اب کوئی سراب ہے نا آرزو کے سلسلے نا ریکزار خواب ہے نا گفتگو کی فصل ہے نا خامشی کے فاصل ہے نا کارزار جستجو نا شہر استراب ہے سکست دھونتی ہے اپنی سکست دھونتی ہے اپنا تار تار پیرہن جراہتوں کے کنج میں امید مہوے خواب ہے یہ کیوں کہیں یہ کیوں کہیں ولک ولک وہ داستہ بکھر گئی ابھی تو ہاتھ میں کھلا سیاہیوں کا باب ہے گمان کاٹتے رہے حیات باٹتے رہے یہی تر طرز زندگی کھلا ہوا حساب ہے ہمیں نے اپنا نام ہمیں نے اپنا نام لکھ دیا تھا ستہیں آپ پر ہمیں نے اپنا نام لکھ دیا تھا ستہیں آپ پر وہ موجھ پھر بکھر گئی وہ نقش زیرے آب ہے اور دوسری قدر مطلع ہے سمجھے تھے جسے سانحہ شوریدہ سری کا تھا نکتہ آغاز وہی جیدہ وری کا ہر بز میں یقین دعوتِ صد وہم و گمہ ہے ہر بز میں یقین دعوتِ صد وہم و گمہ ہے خمیازہ ہے یہ خمیازہ ہے یہ اپنی پریشان نظری کا یہ عالمِ صدرنگ بھی تقرارِ خودی ہے یہ عالمِ صدرنگ بھی تقرارِ خودی ہے کیوں ہم پہ پھر الزام ہے یہ خود نگری کا جب ڈوب کے اُبرے تو نہ ساحل تھا نہ ہم تھے جب ڈوب کے اُبرے تو نہ ساحل تھا نہ ہم تھے سب کو نہیں حوصلہ اس بے خبری کا ہم خود ہی پیمبر ہیں ہم خود ہی پیمبر ہیں ہم خود ہیں صحیفہ ٹوٹا ہے تلسم آج ہر ایک راہ بری کا اب تک تو ہم ہی سرفِ جنو ہوتے رہے ہیں اب تک تو ہم ہی سرفِ جنو ہوتے رہے ہیں اب آئیں وہ ہو شوق جنہیں نام وری کا ہر لفظ خوش آہنگ سب اگبار مانی ہر لفظ خوش آہنگ سب اگبار مانی ازباب لٹا راہ میں یہاں ازباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا تخیل کے سانچوں میں ڈھلے شدتِ احساس تخیل کے سانچوں میں ڈھلے شدتِ احساس چلنے تو یوں ہی سلسلہ اسنام گری کا چلنے تو یوں ہی سلسلہ اسنام گری کا